لیگی قائد اور سابق وزیراعظم میاں محمد نماز شریف واپس آگئے ہیں اور میاں نماز شریف کی واپسی کے ساتھ ہی اسٹابلشمنٹ نے سب سے بات چیت کا دروازہ کھول دیا ہے یعنی سب سے کانورسیشن شروع ہو گئی ہے میاں نماز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ ہی پاکستان مسلمی نون کیا بیانیاں دے سکتی تھی ساری عوام نے دیکھا اور نون لیگ کا بیانیاں صرف سمپتی کا بیانیاں ہے ایکنومک ریوائیول کا بیانیاں ہے معیشت کی بحالی کا بیانیاں ہے خدمت کو ووٹ دو کا بیانیاں ہے اور پاکستان مسلمی نون کے اس پاور شو پر بہت بات ہو سکتی ہے لیکن آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ معاملات اب اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں آج بلاول بھٹو زرداری ہوں چیئرمن پی ٹی آئے ہوں بلیگی قائد میاں نواز شریف ہوں شہباز شریف ہوں یا تمام تر پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوں اب ان کے بیانات سے آنے والا یعنی مستقبل کا منظرنامہ دکھائی دینے لگایا کہ مستقبل قریب میں ہونے کیا جا رہا ہے آج فل آف ہیپننگ ڈے تھا خاص طور پر سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر سپریم کورڈ آف پاکستان میں دو اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے اور ان دو اہم کیسز میں سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا معاملہ اور ملک میں عام انتخابات کا معاملہ زیرے بحث آیا ہے ملک میں عام انتخابات کے کیسز کا فیصلہ تو تاریخ ڈل گئی ہے لیکن سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے معاملے پر فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے میں سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو قلعدم قرار دے دیا گیا ہے which itself is a biggest development of the day آج کا ویلاغ اسی بارے میں ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر زخم اتنے لگے ہیں جو بھرتے بھرتے وقت لگے گا لیکن میں میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنہ نہیں ہے بھرتے کی کوئی تمنہ نہیں ہے نواز شریف کے دل میں وعدہ کرتا ہوں ملیب صاحب آپ نے بڑی کمال بھی بات کی اللہ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں آج ایک بار پھر بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ تو غیر جانبدار ہو گئی تھی اسٹابلشمنٹ نے کہا تھا کہ وہ نیوٹرل ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے لیکن آج جب سپریم پورٹ بار اسوسییشن سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا ہے تو بڑے تنزیہ لہجے کے اندر کہا ہے کہ کچھ لوگ تو رات و رات نیوٹرل ہو گئے تھے غیر جانبدار ہو گئے تھے واجی وا یہ بھی خاصا معنی خیز جملہ ہے یعنی پاکسن پیپلز پارٹی کے ہاں جو لیول پلینگ فیلڈ کو لے کے شکوا پائے جاتا ہے وہ شکوا شکایت ہر فورم کے اوپر ہو رہا ہے وہ میڈیا پر ٹاک شو ہو وہ کوئی پریس کانفرس ہو وہ کوئی جلسہ ہو یا سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے خطاب ہو لیکن پاکسن پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں انتخابات پر سیاہ بادل جو پاکسن پیپلز پارٹی دیکھ رہی تھی اب پیپلز پارٹی کے مطابق وہ بادل چھٹنے لگے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں باتچیت کا دروازہ کھل گیا ہے پیپلز پارٹی کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے پاکسن تحریک انصاف کے ساتھ بھی اسٹابلشمنٹ نے بیک ڈور چینل کھول لیا ہے آج سے چند روز پہلے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی شیخ رشید جو گیٹ نمبر چار کی پیداوار رہے ہیں ایک بار پھر ان کو منظر عام پر لائے گیا سانیہ نو مئی کی مضمت کرائی گئی لیکن ساتھ ہی شیخ رشید نے گزشتہ چوپس گھنٹے کے اندر پہ در پہ ایسی ٹویٹس کی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا جو ان کا کریئر ہے اس میں وہ پاکسن تحریک انصاف کے کارکنان کی رہائی پر ڈیڈیکیٹ کریں گے آنے والی جو سٹرگل ہے ان کی پاکسن تحریک انصاف کے کارکنان کی رہائی کے لیے ہوگی اور آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی رہائی کے لیے بارش کا پہلا کترہ سپریم کورڈ آف پاکستان کا وہ فیصلہ ثابت ہوا ہے جس میں سیویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے یہ اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ ہم نے حالیہ چند مہینوں میں جس وقت چیف جسس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال تھے تو ان کی سربراہی میں ایک بینچ کو اس کیس کے اوپر بات کرتے ہوئے سنا اور ان دنوں بیرسٹر چودری اعتزاز احسن اور لطیف خوصاز سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسس عمرتہ بندیال کی چیمبر میں ان سے مل کے بھی آئے تھے اور اس کے بعد ان کیسز کو ٹیک اپ تو کر لیا گیا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا آج جسٹس اجازل احسن کے سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ نے اس کیس کا فیصلہ چار ایک سے سنا دیا ہے جسٹس اجازل احسن اس بینچ میں تھے جسٹس یائی آفریدی اس بینچ میں تھے جسٹس منی بختر اس بینچ میں تھے پھر جسٹس آئیشہ ایک ملک اس بینچ کے اندر موجود تھی جسٹس یائی آفریدی نے اس کیس کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے بلکہ جو باقی ماندہ چار ججز ہیں انہوں نے اس پر کنسنسس کا اظہار کیا ہے کہ سویلینز کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور آرمی ایکٹ کی وہ سیکشن جس میں ترمیم کی گئی تھی ففٹی نائن کی کلوز ٹو ہے اب اس کو بھی کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے ان فیوچر بھی کہ سویلینز کو ملیٹری کورٹ میں ٹرائے نہیں کیا جا سکے گا یہ ایک بہت بڑا کیس ہے لیکن اس کیس کے فیصلہ آنے کے بعد بھی تیس دن موجود ہوں گے کہ اپیل میں جایا جا سکتا ہے یعنی ریاست اپیل کر سکتی ہے حکومت جو آج سے دو روز پہلے یہ کہہ رہی تھی تصدیق کر رہی تھی اس بات کی کہ سویلینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل کا معاملہ چل رہا ہے یعنی ٹرائل ہو رہا ہے اب وہ حکومت اپیل میں جاتی ہے یا نہیں جاتی کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹریس اند پوسیجر بل کے بعد بھی یہ تو تیہ ہو گیا ہے کہ اپیل کا حق ہوگا اور تیس دن کے اندر اندر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اپیل میں جایا جاتا یا نہیں جاتا اب معلومات ہماری یہ ہے اطلاعات بھی یہ ہے کہ جب یہ کیس لگا تھا عمرتہ بندیال صاحب کی کورٹ کے اندر تو خود اسٹابلشمنٹ بھی یا فوج بھی اس معاملے سے اپنا دامن چھوڑانا چاہتی تھی یعنی یہ جو ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی کاندوں پر آ گئی نا کہ فوج جو ہے ان سیویلینز کا ٹرائل کرے گی فوج خود اس سے اپنا دامن چھوڑانا چاہ رہی تھی کیونکہ مزید گندہ نہیں ہونا چاہتے وہ اور انہوں نے اب بندوق سپریم کورٹ آف پاکستان کے کندے پر رکھے چلائی ہے کیونکہ وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ جتنی جلدی سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے یعنی فوج بھی اس معاملے سے باہر آ گئی ہے اور الٹی میٹلی یہ اس بارچیت کا شاخصانہ بھی ہے جو پاکستان تحریکہ انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے یعنی کچھ لوگوں سے مراد وہ کرتا دھرتا ہے جو بیچ بچاؤ کی کوششیں کر رہے ہیں جس میں صدر آریف علوی بھی ہے اور خود چیئرمن پی ٹی آئی بھی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو بھی اسٹابلشمنٹ کی طرف سے دو ٹوک پیغام بھیجوا دیا گیا ہے اور وہ پیغام یہی ہے کہ جہاں تک آپ کے کارکنان کی رہائی کا معاملہ ہے وہ کارکنان کو سیف ایکزٹ بھی بل جائے گا آپ کی جماعت الیکشنز کے اندر کنٹیسٹ بھی کر رہی ہوگی یعنی آپ کی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگے گی الیکشن لڑنے پر لیکن جہاں تک آپ کا معاملہ ہے آپ کی یہ گرفتاری نوشتہ دیوار ہے آپ الیکشنز ہونے تک اندر رہیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ معاملات کا کیا کرنا ہے یعنی چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے معاملات مستقبل قریب میں بہتر ہوتے ہوئے ذاتی حیثیت میں دکھائی نہیں دے رہے لیکن جہاں تک کارکنان کی بات ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے الیکشن لڑنے کی بات ہے تو اس لیول پلینگ فیلڈ کی تیاری کے لیے اب اسٹیبلشمنٹ نے کام شروع کر دیا ہے اور یہ بات چیئرمن پی ٹی آئی کو باور بھی کرا دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ آج جب سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی پر فرد جرم آئید کی گئی ہے تو جس وقت عمران خان حاضر ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت مبارک ہوں لوگوں کا جن کا نیلسن منڈیلا واپس آ گیا ہے یعنی تنزیہ جملہ انہوں نے نواز شریف سے متعلق ادا کیا تو بہت زیادہ افسردہ بھی ہے کہ نواز شریف واپس آ گئے ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ جب تک نواز شریف کو الیکشن لڑا کے وزیراعظم نہیں بنا دیا جاتا تب تک چیئرمن پی ٹی آئی اس جیل سے باہر نہیں آئیں گے سائفر کیس میں فرد جرم آئید ہونا بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یعنی سائفر کیس جس میں چارج شیٹ پڑھ کے آج جج ابو الحسنات نے سنائی ہے اس چارج شیٹ میں یہی ہے کہ آپ نے ملک کے کمیونکیشن سسٹم کو تباہ کیا ہے مورو لیس ویسی باتیں جو اسد مجید صاحب نے اپنے ایک سو ایک سٹ کے بیان کے اندر کہی تھی کہ آپ نے ملک کے کمیونکیشن سسٹم کو تباہ کیا ہے سائفر اپنے پاس رکھا اس کو پبلکلی لہرا دیا اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خلاف ورزی کیا اور اس سے چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے یعنی چیئرمن پی ٹی آئی لمبا اندر ہے اس میں اب کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف اسٹابلشمنٹ نے پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کاری شروع کر دی ہے پیپلز پارٹی کے جو ریزرویشنز ہیں کنسرنز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور جو چھوٹی بڑی جماعتیں جو دھڑے کی جماعتیں ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی یا پاکستان تحریکہ انصاف پارلمنٹیریانز جیسی وہ بھی آن بورڈ ہیں اس سارے معاملے کے اندر یعنی اب الیکشنز کی طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آج ہی الیکشنز کرانے سے متعلق جو کیس ہے وہ بھی سپریم کورڈ آف پاکستان میں تھا سب اس بات میں متفق ہے نوے روز میں انتخابات ہونے چاہیے لیکن نوے روز میں پریکٹیکلی نوے روز تو گزر چکے ہیں انتخابات ہونے چاہیے یہی عابد زبیری صاحب نے کہا اور اسی پر جو ہے اتفاق کا اظہار چیف جسس آف پاکستان نے بھی کیا اور جسس آتر من اللہ نے بھی کیا کہ الیکشنز ہونے چاہیے بغیر الیکشنز کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا ملکو تو آنے والے دنوں میں اب معاملات الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے پاکستان تحریکہ انصاف بھی آن بورڈ ہے اور پاکستان مسلمی قنون بھی آن بورڈ ہے جان تک پاکستان مسلمی قنون کے قائد نواز شریف کا تعلق ہے تو وہ مری چلے گئے ہیں اور کل ان کو اسلام آدھ ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آدھ ہائی کورٹ سے ان کو کیا ریلیف ملتا ہے اور چند کیسز رہ گئے ہیں جو الازیزیا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس ہے اس کے ساتھ مشروط ہیں بہت سارے معاملات یعنی اگر سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے آنے والے چند ہفتوں کے اندر نواز شریف صاحب کو اس کیس کے اندر ریلیف مل جاتا ہے کوئی انٹرم ریلیف ملتا ہے یا الیکشن لڑنے کی جو راہ ہے وہ انہی کیسز کے ذریعے سے ہموار کی جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ فروری یا مارچ کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ان انتخابات کے اندر یہ نون لیگ کو بھی باور کرا دیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی بلینک چیک نہیں ملے گا یعنی سموڈ سیلنگ اتنی نہیں ہوگی کہ آپ آسانی سے الیکشن لڑکے سنگل لارجس پارٹی بن جائے بلکہ یہ جو چوچو کے مربع ہے یہ ایڈ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کا کچھ شیر ہوگا اس تحقہ میں پاکستان پارٹی پارلمنٹیرین اور کہیں نہ کہیں دکا آپ کو پی ٹی آئے کے لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے تو مل کے جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب کے اندر بات کی کہ رفتار تیز کرنی پڑے کہ انتقام نہیں لینا چاہتے کوئی ایسی خواہش سیڑے میں نہیں ہے مل کے آگے بڑھنا ہوگا تو یہ مل جل کے آگے بڑھنے والا معاملہ چند ہی دنوں کے اندر اندر آپ کو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ قسم کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکزیکٹلی ویسی چیز ہوگی لیکن آپ کو لوگ میز پر بیٹھ کے آگے بڑھتے ہوئے کنسنسس ڈیولپ کر کے انتخابات کا راستہ بناتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اور پھر وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابات کو مصدرت کر دیا جائے گا یا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اسٹابلشمنٹ مکمل طور پر آن بورڈ ہے میڈیئیٹرز آن بورڈ ہے پولٹیکل سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہے اور ایک ایسی قومی حکومت بننے جا رہی ہے کہ جس کی سربراہی نواز شریف کر رہے ہوں گے نواز شریف کتنی دیر کے لیے سربراہی کریں گے اس پر ضرور سوال اٹھ سکتا ہے گراؤنڈ ریالیٹی اس وقت یہ ہے کہ باہر صورت نواز شریف صاحب کو وزیراعظم پاکستان بنانا ہے اور قومی حکومت کا سربراہ بنایا جائے گا وہ چھ مہینے کے لیے ہو تین مہینے کے لیے ہو ایک سال کے لیے ہو لیکن کچھ ایسی شکل بنتی بھی نظر آ رہی ہے کہ جس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تصادم نہیں ہوگا سب کچھ سموتھلی ہو جائے گا اور میرا خالقی یہی ملک کے لیے بھی بہتر ہے مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم